بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین غزہ کی صورتحال بڑی تکلیف دے ہے فورا عالم یہود انوت کٹھے ہو چکے ہیں جبکہ عالم اسلام کی ابھی تک ڈائریکشن اس طرح نہیں ہے جس طرح کے حالات کا تقاضہ ہے البتہ سعودی عرب کا سٹینڈ جو ہے وہ بڑا مضبوط طبعہ اور حسنہ افضاء ہے اس لیے کہ سعودی عرب کے وزر خارجہ نے پالیسی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر پلٹ فارم کے اوپر فلسطینی مظلوم بھائیوں کی حمایت کریں گے نہ صرف حمایت کریں گے بلکہ ان کی ہر طریقے سے سپورٹ بھی کریں گے اور حزباللہ لبنان کی جو اے نا وہ بھی لڑائی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو چکی ہے جو کہ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ حزباللہ کو اس سارے معاملے میں نہیں کجنا چاہیے حالانکہ چائنا جو کہ ایک ابرتے ہوئی سپر طاقت ہے اس نے بھی اسرائیل کے ساتھ سپورٹ کا اعلان کیا ہے جو کہ اسلامی ممالک کے لیے ایک لمحے فکریہ بھی ہے اس لیے کہ ابھی اس کے بلاگ میں بہت سارے اسلامی ممالک جا چکے ہیں اور حالی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو سروع کرانے والی ایلیمنٹ ہے وہ بھی چین کا ہے اس لیے کہ چین اپنی لبی کو امریکہ کے مقابلے میں مضبوط کرنا چاہتا ہے اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے حمایت میں امریکہ بھی اتر آئے اور چائنا بھی اتر آئے یعنی دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو اتحاد ہے وہ دونوں ممالک کا اسرائیل کے ساتھ ہو گئے ہیں اب یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ OIC کے پلیٹ فارم کو اتنا مضبوط نہیں بنا سکتے کہ وہ واقعہ متحدہ کے مقابلے میں ایک موثر کردار ادا کر سکے اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ سارے اسلامی ممالک کسی نہ کسی انداز سے امریکہ یا چائنا کے مرونے منت ہے لہذا وہ ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر وہ مالی طور پر انڈیپنڈنٹ ہو تو پھر ایک ایسا علمی اسلام کا اتحاد ابر کر آ سکتا ہے کہ جس کی پوری دنیا کے اندر نظیر نہیں ملے گی بہرحال جنگ جو ہے وہ بڑے خوفناک مرلے میں داخل ہو چکی ہے فلسطینی بلکل تنہا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور کوئی ایسا موجزہ ہے جس کے انتظار میں وہ غریب بیٹھے ہیں آج کے فگر جو کہ فلسطینی وزارت سہت کے مطابق ہیں وہ یہ ہے کہ دو سو چیاسٹھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن کے اندر ایک سو پچپن سے زائد بچے شامل ہیں اب تک کہ جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہی تقریبا ریشو چل رہی ہے عادث سے زیادہ بچے شہید ہو رہے ہیں یہ انسانی حقوق کی برائے راست خلاف ورزی ہے اردن نے بھی اس موقع پر اپنے رد عمل کے زار کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے جس کے اوپر تمام قوتوں کو آواز اٹھانی چاہیے امریکہ جیسے ملک کے اندر امریکہ کا میڈیا اور سوشل سیکٹر مسلسل امریکی پالیسی کی مضمت کر رہے ہیں اور ایون دین کے امریکی امال حکومت اور ذمہ داران بھی کچھ کھلے انداز میں اور کچھ دبے لفظوں میں امریکی حکومت کی اس پالیسی کی شدید مضمت کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ایسے آلات میں جبکہ کھلم کھلا اسرائیل غزہ کی پٹی پر فلسطینیوں کا جنہ محال کر رہے ہیں اور ان کو صفحہ استی سے مٹانے کے درپہ ہے ایسے آلات میں امریکہ کو اس کی سپورٹ نہیں کرنی شایئے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے بڑی قوتوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ ان کے عوام یا رائے بنانے والے ادارے میڈیا وہ قدر ان کے ساتھ نہیں ہیں بھرحال دعا کرنی چاہیے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے متفق ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم سے اسرائیل کی نابودی کے لیے اور فلسطین کی حقیقی ازادی کے لیے اٹھ کھڑے ہو یہی وقت کا تقاظہ ہے یہی حالات کی ضرورت ہے عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم آید کر دی گئی ہے جبکہ سبرم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ فوجی دعوتوں کی بجائے عمران خان کا کیس انٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلانے چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں شہباز شریف کے حکومت کے اندر اٹرنی جرنل نے سبرم کورٹ کے اندر یہی موقف اکتہار کیا تھا کہ سیولین کے کیسز فوجی عدالتوں میں نہ چلا جائے اس لیے کہ فوجی عدالتوں سے کوئی لمبی سزا نہیں ہوتی خصوصاً کوئی پھانسی وغیرہ کی سزا نہیں ہوتی اور مائنر سی سزائے ہوتی ہیں جبکہ انٹی ٹیررسٹ کورٹ میں سیولین کے مقدمات کسی اہم سزا کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور سزائیں بھی ملتی ہیں قید بھی کر دیا جاتا ہے دس بارہ چونہ سال جیل بھیجوا دیا جاتا ہے اور فانسی تک کی سزا ہو سکتی ہے لہذا یہ سپرنگ کورٹ کا جو علامیہ ہے اور حکم ہے یہ بڑا لرمینگ ہے کہ عمران خان کی کیس کو کیسز بلکے میں وقت تو لگ سکتا ہے تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے نتائج بڑے گمبیر پر آمد ہو سکتے ہیں اور عمران خان کو سخت سے سخت سزائیں ملنے کا امکان ہو سکتا ہے اب یہ منصر ہے عدالتوں پر اور عمران خان کے وقلہ پر کہ وہ کس طرح تبنگ طریقے سے عمران خان کی وقالت کر کے ان کو زندان سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں آج اسلام آباد میں سپرنگ کورٹ باہر ایسوسییشن نے پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹا زرداری کو بلوائے تھا ان کا سپرنگ کورٹ اور پاکستان کے گیٹ پر تمام مہتداروں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اس طاوت کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے تصطور کو تشکیل دینے والی کومیٹی کے اراکین جو کہ اس وقت حیات ہے زندہ ہے ان کو ٹریبوٹ پیش کرنا ہے اعزازی حسنات سے نواز آجانا ہے لہٰذا یہ ایک تقریب سپرنگ کورٹ بار ایسوسیشن کے تحت سپرنگ کورٹ میں منقل ہوئی جس کے اندر بلاول بھٹا زرداری کے امرہ پاکستان پیپس پارٹی کے سیکٹری جنرل سیند نجر سیند بخاری سینیڈر اعتزاز آسن سینیڈر رزا ربانی اور فاروق اچنائک بھی موجود تھے سپرنگ کورٹ نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بھٹو خاندان کی قربانیوں کے اطراف میں پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کو ری خصوصی سرد سے نوازا اور ان کے آگے میں خوب کلیپنگ کی جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے سپرنگ کورٹ کے بیہاف پر پیسیت مہمان خصوصی سابق وزیر علیہ السند سید قائم علی شاہ اور سابق رکن قومی سمبلی ڈاکٹر غلام مسائن کو احزازی اثنات سے نوازا یہ دونوں حضرات ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھٹو کے دور میں دستور تشکیل دینے والی کمیٹی کے ارکان تھے اور آج بھی وہ مقعد حیات ہیں لہٰذا ان کی شدمات کا اعتراف کیا گیا اور ان کو سند اعزاز سے نوازا گیا جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے اسلام آمباد پہنچے تو ان کا پاکستان مسلم بھی نواز کے کارکنوں اور رہنموں نے ائرپورٹ پر پرتپا استقبال کیا اس کے بعد وہ اپنے چند دوستوں کے ہمرا مری کی طرف روانہ ہو گئے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اتوار تک وہاں پر قیام کریں گے اور اس سسلے میں مسلم لیٹ کی فالیت اور آئندہ الیکشن کے لائے عمل کے حوالے سے دوستوں سے مشاورت بھی کریں گے اور لائے عمل کو حتمی شکل لیں جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے تو نگران حکومت سابق وزیراعظم نواز شریف کو بھرپور پروٹوکول دے رہی ہے جس پر اپوزشن جباتوں نے تنقید بھی کی ہے خاصوصا پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تنقید کی گئی ہے کہ یہ ایک عجیب دور ہے کہ چور اور ڈاکو کو پوری طرح پروٹوکول دے کر آئین قانون اور عضلیہ کا خون کیا جا ہے ایسے آلات میں نگرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کل جب اقتدار سے الگ ہوں گے تو ان سے بھی پاکستان کے عوام پوچھیں گے باز پرس کریں گے اور عضلیہ کے کٹرے میں ان کو لائے جائے گا کہ وہ جواب دیں کہ کس کیپسٹری میں کس اینسیت میں انہوں نے ایک اشتہاری مجرم کو ریلیف تلوائیا اور پھر ریلیف تلوانے کے بعد اس کو پوری طرح پروٹوکول سے نواز آگیا اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلے ویلاغ ملتے ہیں